اسلام علیکم بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی آپ کے ہیرو نے فائنلی قومی ہیرو کا آج درجار مقام آپ کے کیا تاثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری پاکستانی قوم کو جس میں اتنے زبردست انداز میں ہمیں ویلکم کا ہمارے لیے اتنی ساری دعائیں کی اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں ایک گولڈ میڈل ملا اولمپک میں تینکیو سو ویری مچ بیار گلیڈ ان بیار سو تینک فو میں جاننا چاہوں گا سر کہ ارشد پچھلے سال اکتوبر میں جب ارشد کا ایوینٹ آیا تھرو کا تو ارشد ایوینٹ پہ اپنی تھرو سے ایک دن پہلے انجری کی وجہ سے وہ اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکے پھر ارشد کا آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کے چھے مہینے کے اندر اندر ارشد نہ صرف یہ کہ فیلڈ میں واپس ہے بلکہ اولمپک ریکارڈ بریک کر کے گولڈ میڈل لاتا ہے کیسے ممکن ہوا یہ بہت آپ نے طویل ایک داستان چھیڑ دی میرے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سپورٹ کے ساتھ ساتھ انجری چلتی ہے اور انجری جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایکسٹر آرڈنری مومنٹ کر رہے ہوتے تو کیونکہ ہماری مومنٹ اتنی سڈن ہوتی ہے اتنی زوردار ہوتی ہے اور اتنی تیز درار ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے باڈی پہ انیوزول قسم کے دباؤ آتے ہیں تو انجری ہو گئی ایک دفعہ انجری ہو گئی پھر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور جلدی سے ٹریٹ کرنا ہے and we have to get back to whatever we were doing تو ارشد کو یہ انجری پہلے سے تھی اکٹوبر میں ہوئی اور پھر ہم نے سکیجول کیا ہم گئے کیمرج جہاں پہ ڈاکٹر علی باج وہاں پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کیا جس کی وجہ سے ارشد ریکاور کر گیا and he was back on his feet in فیبرری تو یہ بہت ایک جلدی ریکاوری تھی اور اس کے بعد ہم ٹریننگ کرنا شروع ہو گئے مارچ میں مارچ میں یہ ساؤتھ ایفریکہ گیا جیسے یہ ساؤتھ ایفریکہ گیا یہ واپس آیا تو پھر ہم نے اولمپک کی تھے اچھا سر ہم نے تو آہ دوہزار بارہ سے ارشد کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی سٹرگل دیکھ رہے ہیں پوری قوم ان کی محنتوں سے ان کی سٹرگل سے واقف ہے لیکن آپ نے تو یہ سارا داستان کھلی آنکھوں سے دیکھی ہر لمحہ موجود رہے ہیں آپ کو اندازہ تھا کہ اولمپک میں یہ ریکارڈ جو ہے یہ پاکستان ریکارڈ بریک کر سکے گا اور یہ گول میڈل پاکستان کے حصے میں آنے والا ہے دیکھیں پہلے دن جو ہم نے کوالفائنگ تھرو کی تو اس میں ہمارا فورت نمبر تھا اور ہم نے ایٹی سکس میٹر تھرو کی یہ ایک بڑا ڈیسیپٹیف تھا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بیسز کے اوپر آنے والے دن کو ریٹ کر رہے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے ایک ہی تھرو لیے اور وہ تھرو ہم نے کوالفائنگ کرنے کے لیے کیونکہ کوالفائنگ کی لائن ایٹی فور پوائنٹ فیفٹی پہ لگی ہوئی تھی اور ہی ایزلی کوالفائنگ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ ہی سائیڈ لائنگ میں جو آپ بات دیکھ رہے ہیں میری اور اس کی ہوتی ہی ڈیسائیڈ کہ یہاں بہت ہو گیا اب بیل سیویٹ فور نیکس دیکھ کیونکہ ریکوپریٹ کرنا یہ میں آپ کو انسائیڈ آؤٹ بتا رہا ہوں مطلب ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے کھلاڑی کو دو دن پہلے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے وہ ایک میرا پروپلم ہے کہ ہاں ڈو آئی فیڈ ہم کیا فیڈ کروں میں اس کو اس رات اس کا گلہ خوشک ہونے لگ پڑتا ہے یہ نہیں لیٹ می ٹیلی ہر کھلاڑی کا ایسے ہوتا ہے اور جانے سے پہلے کریمپنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے تھے اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ گئے وہ بہت ہی قابل تھے اور جیسے ہی ارشد اندر جانے لگا کال روم کے اب یہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں فائنل کا مقابلہ ہے we have just qualified first time پاکستان میں تو یہ مجھے گاڑی میں مزم بس میں کہہ رہا ہے سر میری پنی ٹائٹ ہو رہی ہے اب میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب جیسے وقت کہہ رہا ہے وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ سر یہ ہو رہا ہے and i'm getting very jittery and i'm trying to avoid that eventually i have to face the reality کہ یار یہ ہو رہا ہے یہاں پہ and you know we have to deal with this میں ڈاکٹر باجوہ کو جلدی سے بلایا ہے میں کہہ ڈاکٹر باجوہ this is the situation اس نے کہا اچھا and he started to jog تو pain is still there that is when ڈاکٹر باجوہ came in and his expertise came in and i'm so glad to thankful to him and pray to allah کہ he helped us out over there in a very big manner he rubbed him he massage him اور وہاں پہ اس کی جو calf muscle تھا وہی جس میں ہماری injury تھی وہ relax ہو گئی اب میرا سب سے بڑا فیر یہ تھا کہ وہ injury خدا نہ خواستہ کہیں وہاں جا کے دوبارہ سے نہ ہو جائے this was where i was holding my breath پہلی دفعہ he took the wrong step you know تو تھوڑا سا ہمارا run up خراب ہو گیا اور پھر وہ جانا چاہیے تھا لیکن میرے experience کے تحت جس کا بھی پہلا رہنب خراب ہو جائے وہ دوبارہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے throw کر لے i knew یہ throw خراب ہو گئی دوسری throw آئی تو میں نے اس کو کوئی reprimand نہیں دیا کوئی کچھ نہیں i just gave him a thumbs up اور اس نے بھی مجھے چوری دیکھا کہ ہاں okay 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 people came اس کا ٹھیک کرا دے میں گا نہیں 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 ریلاکس i took it on a very no note come the second throw i see him fired up arousal اس کا زادہ ہے اور ہی اس ریلی پمپڈا تو اس سونے ازی تھو میں اس کا رنف دیکھ رہا تھا اور ارنیو ہو گیا وہ وہ دیکھ رہا تھا میرا ابسٹرکٹ ہوا ہوا تھا تری دیو آپ پھر آمز میں دیکھای ہے میرا وجہ ابسٹرکٹ ہوا تھا اور میں نے اور پرانا کیا مل گئی اس کے نام سے جاکے And that is where I jumped up in the air That's when I knew As an experience Yet the competition is over The competition is over کیونکہ جب بھی اتنا فرق آ جائے تو باقی جو اتلیٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا Miracles happen But usual طریقے سے اگر فائل چلے کمپیٹشن کی تو مشکل ہو جاتا I relaxed, sat back, drank water That was a treat Thank you Thank you Thank you very much For being there With Ashrad Nadeem Thank you very much For being of help to him Aapka bohat shukriya Thank you Thank you so much sir Aaj ke is Sarkari taqrib mein Jaisi Hamdar zakr kiya Ashrad Nadeem ke Ahali khana bhi shareek hai Aaj ke is